اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی یہاں تک تو مسئلہ آسان ہے آگے بڑا مسئلہ خطرناک شروع ہو رہے اے اللہ یہ سب تو نے کیوں کیا سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب تو نے کیوں کیا اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں تاکہ تمہارا امتحان ہو کیا امتحان ہوگا بھئی کون یہاں پیسہ زیادہ کماتا ہے اور کون غریب کا غریب بن کے آج کل فیس بک میں اپنے آپ کو بے غیرت کہلواتا ہے آج کل وہ آیا ہے وہاں بیزے بے غیرت اچھا خیر تو میں نے تو بڑے عزت اعترام کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا تھا کہ موٹیویشن کا طریقہ تھوڑا سا اخلاق کے دائرے میں ہونے چاہیے ہم بھی غربت کو نہ پسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے آپ سارا سارا اڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو اس غریب وہ غریب نہ تو بھی اسے بے غیرت ہے نہ اس پہ کوئی الزام ہے بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پیسہ آتا ہے بعض دفعہ محنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا تو یہ کس کی دین ہے اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ ہے جس کے لئے چاہتا ہوں رس کے دروازے کھول دیتا ہوں جس کے لئے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا یہ کیا ہے بری چیز کی قارون سے یہی تو ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے کہ تُو اللہ کی مخلوق پر احسان کر قارون نے کیا کہا تھا اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِلْمٍ عِنْدِ میں نے محنت کی ہے بھئی اس نالج کے نتیجے میں ملائے مجھے اللہ کا احسان تھوڑی ہے اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے اس کو دیکھ کے کیا کہتے اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو بیسے بھی غیرت کہنا شروع کر دیتے قارون نہیں کہتا تھا وہ خود کہتے تھے لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہم ہیں ایسے تو قرآن کیا کہتا ہے قَالَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمٍ جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهُ تَبَاہُ جَاؤُ نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہے یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالنٹ اپکانا شروع کر دو تو کیا ہو گیا بھائی تو در اچھی سواری میں گھوم گیا کیا ہو گیا تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے تھوڑے جن میں مر کے خصب ختم ہو جائیں گے اچھا ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں فورچونر میں گھوم رہے ہیں جہازوں میں گھوم رہے ہیں پیرس یورپ کی سہرے سے پاٹے کر رہے ہیں تو یہ منافق مولوی ہیں دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کرنے ہیں عیاشی کر رہے ہیں منافق جب ہوتے جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منائے پیسہ کمانا منائے خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے دوسروں کو کیا کہتے پیسہ کمانا منائے اس نے کہا بھائی ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے نبی نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کمانے سکتا ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لئے پیسہ بہتر نہیں ہے کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پر پیسہ خرش نہیں کیا بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرش کرتے ہیں بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا پھر اس خرش کرنے کی اللہ کی رذر میں کوئی ویلیو نہیں ہے آپ سو دفعہ مو سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر حسان کیا کہنا کافی نہیں ہے آپ کے ایٹیٹیوٹ سے پتا چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں ایٹیٹیوٹ سے کیسے پتا چلے گا دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے اکڑتا ہے ہے بھائی ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا تری پیس سوٹ پہنایا اچھا کھانا کھلایا بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے کے بول چل جا وہ فقیر کتنی توازوں سے اچھا سوٹ پہنے گا کتنی توازوں سے گاڑی چلائے گا بولے گا لوگ کہیں گے تو تو بڑا سیٹھ ہے وہ غریب کیا کہے گا یار میں کہاں وہ تو فڑا سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو ورنہ میری اوقات کہاں ہیں یہ تو اس کا حسان ہے تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استہزار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں ہے کس کی دین ہے اللہ کی دین ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا تو صرف عمل کافی نہیں ہے دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتا چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہوگیا چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے تو یہ تو کیبر ہے میرے بھائی اس کا تو حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا جلی سے میں پھر تاکہ ٹاپک کی طرف آؤں خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے غریب لوگوں نے کہا نا بھے یار اصل تو اسٹائل اس کا ہم تو بی سے بغیرہ ترسی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو بھائی اوپر جو ہے نا کوئی خاتون دم دروت کر رہی ہیں بہت دنوں سے تو ان سے گزارش ہے کہ فیلحال یہاں نہ کریں اور بیان سننے سے خواتین غافل ہو جاتی ہیں یہاں نہ کریں یہ کام خواتین کو بیان سننے دیں پھر کہیں بھی جا کے کرنا ہو تو کر لیں نہیں کرنا ہو تو نہیں کریں یہاں نہ کریں بیٹھ یہ کام بہت ساری خواتین بیان میں ڈسٹرپ ہوتی ہیں تو احسن کما احسن اللہ تو قارون نے کیا کہا یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری اہل علم نے کیا کہا جو نیک عمل کر رہے ہیں نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہوگا پھر اسی تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا ہم غریب اچھے ہیں بھئی اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا گناہوں سے بچتے ہیں اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں ٹکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ فہاشی والے کام کرتے ہیں تو جو ریشو ہے نا جرائم کا اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں سارے نہیں بہت سارے سیاستدان ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کی ہے یہ غربت کی وجہ سے کی ہیں قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے فیرون مالدار تھا موسیٰ کیا تھے قلیم اللہ غریب تھے مجرم کون تھا فیرون مجرم تھا دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا دولت سے پیڑ بھرتا کسی کا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئی گی تو پیڑ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے اوہ بھائی پیڑ نہیں بھرتا دولت سے حوث بڑھتی ہے روز نئے سے نئی حوث کا شوق ہوتا ہے یہ تو موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں آ گئیں تو غربت میں بلکل احساس کم تری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل قرآن جگہ جگہ بیان کرتا یہ کہ ہم نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب تو یہ اللہ کی تخصیم کا بھی ختم نہیں ہو سکتی یعنی ختم ہو سکتی ایسے ہی رہے گا تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی کمالے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے انجوائے کوئی بات نہیں کوئی بھی اسے بغیرت نہیں اگر اللہ راضی ہے برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑھا گناہ بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے آگے چلو میرے بھائی اور جو مولویوں کو یاشی کا تانہ دیا کرے کہ اب یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیریس گھوم رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں تو اسے بولا ٹھیک ہے یاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے تو اب دو بچوں کو اب تم بھی مولوی بنا دو فوراں سوال ہوگا کھائے گا کہاں سے یہ لوگ بھی سوال کریں گے مولوی بنا رہے ہو کھائے گا کہاں سے تو مولویوں کو کون کھلاتا ہے اکثر مولویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مسجد سے اور ملہ کی دوڑ گھر سے مسجد اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی اور چار شادیاں تو دور کی بات کبھی ایک کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا سب کچھ قربان کر کے آئے تھے تو ہمارے حضرت بتائے کرتے تھے کہ مولوی کے پاس رز دوڑ کے آتا ہے مولوی بھی آگے آگے رز روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے اب پراتھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں حقیقت ہے اب تو پراتھے روٹی بھی نہیں روٹی سے اوپر کی چیز کیا ہے پیسے کو جو دل میں گھساؤ گے اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے یہ بری چیز ہے تو علماء کے پاس ہم نے پیسہ بھی دیکھا ہے عشق نہیں ہوتا دولت سے دماغ خراب نہیں ہوتا اور پیسے سے محبت کی علامت کیا ہے جھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے سہولتیں ہر آدمی بلکہ شریعت کا حکوم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس دل بڑا ہوتا ہے جہاں آیا خرچ کیا اور دنیا پر اس آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے سیو اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوتا ہے سیو اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ گولڈ بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں میں بیٹھا ہوا تھا کسی نے مجھے بات میں تانہ دیا کہ ابھی یہ جو ہے نا جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے ان کی ارننگ بھی کیا پیچھے بچا جا اب ابھی کتنا ہوگا میں اس مولانا کو جانتا تھا مجھے پتا تھا یہ ٹوٹل ان کی بچت فیل اب تک کتنی تھی ٹوٹل یہ تھی تو یہ ٹوٹل بچت لا کے انہوں نے فی سبیر اللہ دے دی اب اس کے صدقے کو دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا پتا نہیں پیچھے کروڑوں روپے بچا کے رکھے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مولانا غریب تھے ان کی سورس آف انکم اچھی ہے لیکن آج کسی میں اتنا ظرف ہے کہ ان کا مچھی ہو اور مہینے کے آخر میں زیرو کر دے اپنے آپ کو جتنی بھی اچھی انکم ہو پیچھے دبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے تو مولویوں کی زندگی کچھ اور اسٹائل کی ہوتی ہے ہاں مولویوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی دو نمبر ہوتے ہیں پھر وہ ایسے خاندانی قسم کے دو نمبر ہوتے ہیں ان کی دو نمبر ہی پھر ایفورڈ نہیں ہو سکتی جو دو نمبر ہوتے ہیں